اسلام علیکم گائز ابھی اٹھا ہوں میں قریباً سات بجے کو سات بج رہے ہیں تو بہت زیادہ آج بھی لیٹ ہو گیا صبح صبح نید آئی تھی کہیں سات بجے ساری رات نید نہیں آئی اسے اسے ہی بیٹھتا رہا ہوں تو ابھی تھے کچھ برطن تھے دھونے ایک دو دھولیاں میں ان کا چلو بلوگ شروع کرتے ہیں دن کے ٹائم بلوگ شروع کرنا ہوتا ہے میں نے زیادہ تک کوشش تو ابھی بس کچھ باہر سے پھر روڈیاں لانی ہے ابھی انڈے میرے پاس پڑے ہوں ہیں انڈے بنا لیں گے چار تو اس کے علاوہ آج تھا پانی کا بل پے کرنا یہ پانی کا بل تھا میرا آیا ہوا تو کل پے کریں میں پانی کا بلاج نہیں ہو پایا رات کو اٹھا ہوں ابھی دکانے تو ازی پیسہ ویسے کھلی ہوتی ہیں تو برل کل ہی پے کریں گے سولان تاریخ آخری تو یہ برطن میرے گندے آگے تو ان کو کچھ دھو لیتے تھوڑا سا ایک وہ بھی ہے تو تھوکے پانی بھرنا یہ پانی ابھی اس میں سے بھروں گا کل کا بائل کر کے رکھا ہوا ہے بارٹل میں اپنی پہلے لیا ہے اس میں پانی بھرنے سے پہلے میں جو اپنی بارٹل بھر لوں گا اس میں سے کیونکہ پھر نیچے وہ جو بائل کی ہوئے پانی کے سالٹس ہوتے ہیں ذرا ذرا سے پارٹیکلز وہ اوپر ہیل کے آ جاتے ہیں پھر وہ سیٹل ڈاؤن نیچے ہوتے سیڈیمنٹیشن ریٹ جس کو کہتے ہیں سیڈیمنٹیشن اس کی ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ جائے 25 منٹس لگ جاتے ہیں اس لیے میں اس سے پہلے پانی پینا بڑھتا رکنا بڑھتا اتنی دیر 25 منٹ تو میں پہلے ہی نا یہ پانی یہاں سے بھر لوں گا ایک آج سے شاید نہ بھرا جائے برحال چلو تو وہ پارٹیکلز سنے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ آپ کے کڈنیز میں جا کے سٹاپ ہو جاتے ہیں کڈنیز کے لیے آپ کے بڑے ہامفل ہوتے ہیں بہت نقصادیں ہوتے ہیں گردوں کے لیے تو وہ پہلے سائیڈ پہ کر لینے چاہیے بائل وارٹر کے یہ وہ وائٹ کلر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ پانی پینا چاہیے پانی میرے پاس بڑا ساف سترہ ساتھا ہے تو کچھ آ رہا ہے اور لیول اوپر تو یہاں تک میں بھروں گا یہ دیکھیں میرا پانی جو ہے نا بے الکل کلیر ہے اس میں وہ پارٹیکلز کا نام و نشار نہیں ہیں اوکے گائز تو یہ بارش ہوئی ہوئی ہے کافی ساری میں ہیں تو ابھی سات بجے اٹھاؤں بارش ہوتی رہی ہے مجھے آواز آتی رہی ہے یہ دیکھیں گے یہاں سے ہماری بارش آتی ہے اوپر والے روشندان سے اوپر سے آسمان ہمارا ساف ہوتا ہے ابھی تو تھوڑا آس آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ روف ٹاپ کے میرے ٹینکی کے پائپس باہر کا آپ کو کچھ دکھاتے ہیں وہ وائپر بھی ادھر پڑا ہوئے بڑے بھائی نے وائپر شاید پھر مار کے پانی نکالا ہوئے ایمی تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا ہے وہ پھر پیروں میں آتا ہے جوتیاں کبھی کبھی گر لی ہوتی ہیں تو یہاں سے اوپر سے مارا پانی گر کے نیچے یہاں پہ گرتا ہے تو بڑی آواز آتی ہے تو اندر بیڈروم تک پتا چلتا ہے کہ بارش شروع ہو گیا موسم میں بتائی ہوئی تھی دوپیر بارہ بچے کی بارش تو تقریبا میرا خیال ہے اس وقت ہی شروع ہوئی ہے وہ تیز ہوا چاڑی ہو دیکھ رہو سامنے دکان کی وہ جو ایڈورٹیزمنٹ والی جھنڈیاں سی ہیں وہ بڑی تیز ہیل رہی ہیں مجھے بھی اندر محسوس ہو رہی ہے ہوا تو بس باہر چال کے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کہ چڑھ ہی چڑھو گا پانی شاہ نگلی میں تندور پہ جانا ہے میں نے بھائیو سارٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو سائیڈ سے نظر آ رہے ہیں اوپر یہ اتار دینے ہوتے ہیں میں نے مو سے تھوڑی سی ہوا مار کے اوپر اوپر سے اتر جاتے ہیں اور سب سے نیچے والے یہ میں نے ابھی اتار دینے ہوں یہ اوپر سے پانی کلیئر ہو گیا ہوا ہے اور نیچے والے وہ جو ذرے ہیں نا وہ اتار پھینک دینے ہوتے ہیں نیچے والا پانی ذرہ ہوں وہ نہیں ڈالتے اوپر والے ذرے وہ ایسے گرا دیتے ہیں یہ جو آئے ہوں ہیں لائٹ میں نظر آ رہے ہوں گے اوپر اوپر یہ گرا دیتا ہوں بیس میں والا درمیان والا ساکھ پانی ہوتا ہے تو وہ ذرے ہوتا ہے بہت نقصان دے اس لیے لے آیا ہوں دوبارہ سے دھو کے ری فل کرنے کے لیے دوبارہ سے بھر کے چولے پر چڑھاؤں گا بائل کرنے کے لیے تو وہ نیچے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے ذرات میں نے سارے بچالیاں پھینکنے کے لیے یہ ذرات انسان کے جسم کے لیے موظر ہوتے ہیں اوکے بھائیو یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا ہے پیاز اور ٹماٹر زیتر پیاز میں آملیٹ میں کبھی کبھی پسند کرتا ہوں زیتر صرف ٹماٹری پسند کرتا ہوں آملیٹ میں کالی مرس کے ساتھ زیادہ تھا اور لال مرس بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے ٹماٹر میں نے بیس میں سے دو ہاف کر کے بس ڈال دیا تو جب یہ گھل جائے گا اس کو چمچے سے میش کر دوں گا بلکل پھلا پھلا کر دوں گا چھوٹے چھوٹے میں نے کٹ کے ڈالتا لوگ اکسا ڈالتے ہیں تو یہ میرے آگے چار انڈے یہ ابھی اس کو پھینٹ کے تو بیچ میں ڈال دوں گا دودھ میرے پاس نہیں ہے تو پھینٹ کے انڈوں میں میں دودھ ڈالتا ہوں تک کہ انڈا جو ہے وہ تھوڑا سا پھول جاتا بڑا مزدہ سا ہو جاتا تو بلو بینڈ سوچ رہا تھا سامنے دکان سے میں لے آؤں تو پر میں نے سوچا ہے کہ بلو بینڈ رہنے دیتے ہیں تو کچھ یہ پانی اب ہو گیا میرا بس ابھی باندھونے والا ہے کچھ ستائیس اٹھائیس میٹ میں آج تیمپریچر ڈراپ ہے تو اس لیے آج اٹھائیس میٹ اور نتیس میٹ لنگے گے اتنے بڑے برطن کو یہ میرا ہاتھ رسٹ تک کلائی تک آٹھ ہنس کا ہاتھ ہے میرا اتنا بڑا برطن ہے یہ میں گرم کالی میز پاوڈر ڈالوں گا نمک ہے تھوڑا سا اور ہلدی ہلدی میں زیادہ آملیٹ میں نہیں ڈالتا ہلدی جسم کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے کھانی چاہیے اور آملیٹ میں میں نہیں ڈالتا مجھے عجیب سی وہ فیلنگ آنے لگ پڑتی ہے تو نا ویسے جو بھی گھر میں کوئی اور بنائے نا تو ہلدی آملیٹ میں بڑی مزیدار سی لگتی ہے کیونکہ یہ والی جو گریوی گریوی بنتی ہے نا پیاز ٹماٹر والی یہ ہلدی کے بغیر اس میں زائقہ ہی نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے اپنے ہاپتوں سے نا تو اس کے علاوہ تھا میں نے پتہ نہیں کیا کہنا تھا تو یہ بھائیو لاک میرا لگ گیا اب جاتے ہیں آگے تندور کی طرف روٹیاں لینے تو گلی کی کچھ یہ صورتحالہ بھی بارش ہو رہی ہے میں اوپر ہو جاتا ہوں یہ گلی جو ہے نا ساری گھیلی ہو گئی ہے ابھی ڈریزلنگ شروع ہوئی ہے چھوٹی بارش یہ جو ہے نا ابھی چھوٹی چھوٹی بارش شروع ہوئی ہے تو گلی کا بھی جو ہے نا کچھ ایسی ہے مجھے ڈار ہے کہ یہ کترہ شترہ اوپر ہے بڑا آگے تم موبائل میں نہ گیر پڑے تو آگے کی طرف کو چلتے ہیں روٹیاں لیتے ہیں تو یہ میری دو روٹیاں آگئی ہیں تندور سے بار گرم گرم پیسے دے دیا آنج ہو گئے اور یہ بھائی کے پاس تندور والی آئیٹ میں ہے ابھی نو بجے کا قریباً ٹائم شروع ہو گیا تو بارش تھوڑی سی تیز ہو گیا وہ آگے تک کا ویو ہے گلی کا بارش اب تیز ہو گیا ہے اچھا ہے خوش موسم تھا تھوڑا سا بارش کے ساتھ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں آگے بریٹ ڈینی آگے چلتے ہیں تو یہ بھائیو یہاں پہ پکی گلی میں پانی کھڑا ہو جاتا ذرا سی بارش سے بس یہی پیس ہے باقی سارا کلیر ہے تو یہاں پہ آتے جاتے لوگوں پہ بڑی گندی شینٹے پڑھتی ہیں تو یہ ابھی کچھ چار سال پہلے بنی تھی اندر پکی گلی پکی کی گئی تھی کچھ یہاں کے وزیر لوگوں نے کروائی تھی بیلو گیرہ پاس ہو آتا تو پہلے پکی گلی کی حالت زیادہ خراب تھی ابھی تو ساف ستھری ہے سیمڑ بجری شجری کافی اچھا ہو گیا ہے پر لیکن وہ جو انزینئر تھے نا یہاں پہ لگے انہوں نے یہ والا سپارٹ سارا غلط بنائی یہاں پہ بڑے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ظاہری بادہ ساف ستھرے کپڑے گھر سے لے ایک پہن کے نکلو تو وہ سارے گندے ہو جاتے ہیں کوئی بھی نہیں پرواہ کرتا تیزی سے موٹ سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں بریڈ میری آگئی ہے تیرہ اکتوبر آخری ڈیٹ ہے اس کی تو یہ چھوٹی بریڈ میں نے لی ہے ایک سو بیس روپے کی سامنے والی دکان سے بھائی دودھ مجھے یاد آ گیا تھا انڈے میں ڈال لیا جاتا ہے ڈال لیتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارا دودھ انڈہ پھول جاتا ہے بڑا مزیدار سا بنتا ہے تو یہ درستر میں تھا چائے تھا بنانے لگا دودھ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا انڈے میں بھی آملیٹ میرا پہنچ گیا ہے ہاف ککڈ پوزیشن پہ کبھی کبھی ہاف ککڈ بھی میں کھاتا ہوں بڑا مزا تھا مجھے تو اکثر لوگوں کو بڑی کراہت آتی ہے کچھے انڈے سے تو اس کے لیے ویور سے ساری تو ابھی ہاف ککڈ پوزیشن آدھی پکی ہوئی جگہ پہ پہنچا تو اس کو میں ابھی پوری طرح مزید پکا لوں گا بڑی پیاری اس کی تصویر آئی ہے یہ بھائیو میرا تیار ہو گیا ابھی رات کے لیے کچھ تو صبح صبح کے لیے بریڈ کھائیں گے ابھی اس کا یلو یلو سا جو کلر ہے نا لائٹ سے سائیڈ پہ ہو تو لائٹ پڑی یلو یلو کلر حلدی تھوڑی سی زیادہ پڑ گئی ہے دراصل جسم کے لیے مفید ہوتی ہے نا اس لیے من کا چلو حلدی ڈال لیتے ہیں بھار آم لیٹ کا تھوڑا سا نا وہ ذائق کا مجھے پھر عجیب لگتا ہے چاہے تیار ہے تو آپ سارے بھائیوں سے بڑی ریکویسٹ ہے مجھے اچھا سا سبسکرائب کریں کومنٹ کریں میرے ساتھ باتیں کریں شیئر کریں تاکہ میں یوٹیوب پہ جلدی سے کامیاب ہو جاؤں اوکے تھانکس ابھی ساڑھے نو ہو گیا رات کے